ادھونی کی کرن کی دشاہ میں سینہ لگاتار تھوز قدم اٹھا رہی ہے ایموجنسی پروکیورمنٹ کے طرح ان پریاسوں میں ایک نئی تیزی آئی ہے بھارتی سینہ ہمیں دنیا کی سب سے طاقتور دیشوں کی کتار ملا کر کھڑا کر دیتی ہے لیکن پرمانوں ہتھیاروں سے لیس پڑوسی دیشوں کے ساتھ ویبادت سیماوں اور سیما پر پرائیوڈیت پروکسی وار کو دیکھتے ہوئے بھارتی سینہ کے سرکشہ تنتر کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے سوچنا پرنالی کے دور میں خطرے سائبر سپیس کے روپ میں سامنے آ رہے ہیں ڈیجیٹل یگ میں اب یدھ سائبر سپیس اور نیٹورک کے ذریعے لڑے جا رہے ہیں ایسے میں یدھ کی نئی چنوٹیوں کو دیکھتے ہوئے سینہ کو انسانی طاقت کے بجائے تقنیق کی طاقت سے لیس کرنے کی ضرورت ہے بھوشے کے یدھ کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھ کر بھارتی سینہ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روپوٹکس، کانٹم کمپیوٹنگ، بلوکچین اور بگ ڈیٹا انیلیٹکس جیسے تقنیق کے پانچ کشتروں میں آگے بڑھنے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تقنیق کے ذریعے سینہ سیماوں کی نگرانی کے طریقے سنشت کرتی ہے وہیں روپوٹکس کا استعمال ان کشتروں میں کیا جا سکتا ہے جہاں جوانوں کی تیناتی بہت مشکل اور مہنگی پڑتی ہے کانٹم کمپیوٹنگ سے سوچناوں کے آدان پردان کو تیور اور سرکشت بنایا جا سکتا ہے کیونکہ کانٹم تقنیق کو ہیک نہیں کیا جا سکتا وہیں بلوک چیک تقنیق کا استعمال ویتی اے کاموں کو مضبوط اور پاردرشی بنانے میں کیا جا سکتا ہے بگ ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے سرکشہ سمبندھی آنکڑوں کا بڑے سطر پر تیور وشلیشن کیا جا سکتا ہے ان سبھی آدھونک تقنیق کا کس کس روپ میں بھارتی سینہ میں استعمال ہو سکتا ہے اس بات پر شود بھی چل رہا ہے دیش کے آگرینہ سکشہ سنسطنوں جس میں آئی آئی ٹیز بھی شامل ہے کے ساتھ مل کر اُبرتی ٹیکنالوجیز جیسے کی آرٹیفیشل انٹلیجنس بلوک چین کانٹم کمپیوٹنگ انمیند سسٹمز ڈیریکٹڈ اینرڈی ویپنز اور سوان ڈرونز کے شیطروں میں کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے